نظر آتا ہے اسی طریقے سے جائے ایف جی آر ایف کے ہمارے دوستوں کا میں شکریہ شکریہ دا کروں گا اسی طریقے سے جو ہماری بوری جماعت ہے ان کا بھی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان کی مدد کے ساتھ ہم مختلف ایریاس کے اندر ڈیویلپمنٹ کا کام کریں اور ایک ہماری جو بڑی پرانی صدر کی روڈ تھی وہاں پہ ایک اچھا اربن سپیس ہم ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں کرم علی ٹالپور روڈ جو ہے اور لاس پر نوٹ دلیز یویس کاؤنسلٹ کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن کے اشتراک سے ہم فریر ہال کو فریر گارڈن کو تو کیم سی نے ٹھیک کر دیا اس کے فوارے کو ٹھیک کر دیا لیکن اب کیم سی وہی کیم سی جو ماضی میں کہتی تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے وہی کیم سی یویس کاؤنسلٹ کی مدد کے ساتھ فریر ہال جو کہ ایک سو پینسٹھ سال پرانا ہمارے شہر کا ایک اساسہ ہے اس کو ٹھیک کرنے جاری یہ اس کی تذین و آرائش اور اس کی جو سٹرکچل انٹیگریٹی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کام ہو رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے دیانت داری کے ساتھ مطانت کے ساتھ پچھلے چار پانچ ماہ میں کرنے کی کوشش کیے اور میں جہاں یہ کریٹ لیتا ہوں کہ ہاں ہم نے کام کیا میں ان تمام مینسپل ورکرز کا چاہے وہ کیم سی کے ہوں چاہے وہ ڈی ایم سی کے ہوں چاہے وہ کی ڈی اے وارٹر بورٹ کے سولیڈ ویسٹ کیا ہوں میں ان تمام کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان تمام لوگوں نے بہت ہی اچھے احسن انداز سے اس شہر کی خدمت کی اور میں امید کروں گا کہ یہ تبدیلی کا سفر ہے یہ جو بہتری کا سفر ہے یہ اسی طریقے تھے اس شہر میں جاری و ساری رہے گا پاکستان زندہ بار مانگو پیر روڈ کا اگر آپ سب آپ پرانے سینئر آدمی ہیں آپ کو پتا ہے مانگو پیر روڈ جو ہے فیڈل گورنمنٹ نے بنانے کا اس کو اعلان کیا تک کی آئی ڈی سی تھی اس زمانے میں میاں نواز شریف یا شاید خاکان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس روڈ کو بنانے کا پروسیس سٹارٹ ہوا اس کے اندر اب فیڈل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر جو زیرے زمین انفرسٹرکچر ہے اس کو پروینشل گورنمنٹ ٹھیک کرے گی وارٹر بورڈ ہمارا کہتا ہے کہ کمیٹمنٹ جو ہے وفاقی حکومت کیے تھی کہ پورا پروجیٹ یہ لوگ کریں یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے جس کو ہم ریزولف کرنے کی کوشش کریں جیسے میں نے پچھلے دنوں جہانگی روڈ کے اوپر تمام سٹیکھولڈرز کو بلایا مجھے پتہ ہے شہریوں کو تکلیف کا سامنا ہے وہ سڑک پوڈ نے بنائی ہمارے احترازات ہیں کوئی اینو سی وارٹر بورڈ سے ڈی ایم سی سے کی ایم سی سے نہیں لی گئی جس کا نقصان ہوا تو میں نے پاک پوڈ کو بھی بلیا میں نے وارٹر بورڈ کو بھی بلیا میں نے کی ایم سی کے نالے کے ڈی بارٹمنٹ کو ڈرین والوں کو بلیا ڈی ایم سی کو بلیا وارٹر بورڈ کو بلوا سب کو ساتھ بٹھایا اور میں نے کہا جی شہریوں کو تکلیف ہے شہری بھلا مجھے کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ فیڈل گورنمنٹ نے روڈ بنائی کوئی نہیں کہتا کہ سیورج کا نظام کس نے چوک کر دیا کوئی نہیں کہتا کہ فیڈل ایریہ یہ ہے لوگ سب کہتے ہیں یار مرتضی واب آپ کیوں نہیں کام کر پا رہے تو خدا رہا اس شہر کو آپ لوگ اپنے مل کر کام کریں تو ہم نے پھر ایک ٹائم لائن سیٹ کی کہ اگلے انشاءاللہ دس روز کے اندر اس کے نالے کو اور اس کی سیورج کو ونچنگ کر دی جائے گی اگلے سات روز کے اندر انشاءاللہ وہ سڑک کی مرمت جو تقریبا کچھ چھے سو میٹر کا پیچ ہے اس کی مرمت کر دی جائے گی تو میرے خواہ میں بیس سے اکیس روز کے اندر کوشش کروں گا کہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تاکہ جن لوگ کو سینٹرل سے ایسٹ آتے ہوئے سینٹرل سے ساؤت آتے ہوئے جو لوگ بھی گزرتے ہیں سڑک سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ میں ایک شکوا بھی کرنا چاہوں گا دیکھیں لیاری ایکسپریس میں ایک بہت بڑا آساس ہے اس شہر کا لیکن نہ وہ کی ایم سی کنٹرول کرتی ہے نہ پروینشل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے وہ وفاق کنٹرول کرتی ہے میں نے پچھلے چھ مہینے جدو جوہد کی کہ سڑک کو ہیوی ٹرافک کے لئے کھول دیا جائے تاکہ جو بڑے بڑے ٹرولر بڑے کنٹینر کے ساتھ ٹرک ہمارے گلی محلوں کی سڑکوں پر چلتے ہیں جن کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کا نقصان مجھے بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی شہری کو بھی ہو سکتا ہے یہ ٹرافک ہم ڈائیورٹ کر سکے جس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کے شہر کی سڑکوں کی جو ویر ان ٹیر ہے وہ نہیں ہوگی یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہی ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے اور شہر میں جو کنجیشن ہے ٹرافک کی اس کے معاملے کو ریزولف کر دیا جائے گا مجھے گورنر صاحب نے بڑی مدد کی اس کام میں انہوں نے سپورٹ کیا لیکن وفاقی حکومت نے سپورٹ نہیں کی میں گلا کرنا چاہوں گا میں کہوں گا کراچی پاکستان کو چلاتا ہے پاکستان کا انڈسٹرل کمرشل کیپٹل ہے وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اگر ایک بڑی خوبصورت سی سڑک بنی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو کیوں بند کیا ہوئے ہیوی ٹرافک کے لیے میں نے اس کے انجنئر سے بات کی ان کو بلایا انہوں نے آن ریکڈ کا کہ اس کے سٹرکچر میں کوئی خامی نہیں ہے ہیوی ٹرافک چل سکتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت ہیوی ٹرافک یا انہ اے چے اس ہیوی ٹرافک کو چلانے میں دلچسپی نہیں لے رہی نقصان ہمارا ہو رہا ہے ہمارے شہر کو رہا ہے ہمارے انفرسٹرکچر ہو رہا ہے میں آپ کے توسط سے اس پوائنٹ کو ریس کرنا چاہوں گا کہ شاید وفاقی حکومت کو کچھ احساس ہو جائے تاکہ وہ اس معاملے کو حل کر سکیں یہ کر یہ کر دیکھیں آئین کا آرٹیکل میں اب کسی قانون کی بات نہیں کر رہا میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکیمنٹ آئین پاکستان آرٹیکل چوون ریڈ ویڈ آرٹیکل ون ٹوئنٹی سیون یہ کہتا ہے جب پچیس فیصد اسیمبلی کے میمبران ریکوزیشن جمع کراتے ہیں سپیکر کے پاس تو سپیکر قومی اسیمبلی پابند ہے کہ چودہ دن کے اندر چودہ دن کے اندر وہ قومی اسیمبلی کے اجلاس کو بلائیں گے آٹھ مارچ کو غالباً ایک سو بیالیس اراکین پچیس فیصد بنتے ہیں کوئی اٹھاسی ایک سو بیالیس اراکین نے ریکوزیشن سپیکر قومی اسیمبلی قومی اسیمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی اور بدقسمتی کے ساتھ تیرہ دن ہو گئے ہیں ابھی تک سپیکر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری کو نہیں نبایا میں سمجھتا ہوں وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں اور اگر کل تک وہ اجلاس نہیں بلائے جاتا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے اس آئین کو جس کو پروٹیکٹ اور ڈیفنڈ کرنے کا انہوں نے حلف اٹھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب کو چونکہ وہ ایک بائی پارٹیزن شخصیت ہے وہ کسٹوڈین آف دی نیشنل اسیمبلی آف پاکستان ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بیسے تھے پی ٹی آئی کارکن کے نہیں پی ٹی آئی میمبر کے نہیں بلکہ سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی کے طور پر ان کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے چودہ دن کے اندر اجلاس بلائیں اور یہ جو ریزننگ وفاقی حکومت کے ترجمان کہتے نا کہ اوائی سی کا اجلاس ہے تو اس لیے ہم اجلاس نہیں بلا پا رہے ہیں آئین یہ نہیں کہتا کہ چودہ چودہ دن بلاؤ گے آئین کہتا ہے چودہ دن کے اندر اندر تو آپ نے بائیس تاریخ تک کا ویٹ کیوں کیوں کیا آپ خولہ تاریخ کو بلا لیتے سترہ تاریخ کو بلا لیتے اٹھارہ کو بلا لیتے یہ شو کرتا ہے کہ سپیکر صاحب آئین کے پرنسپلز کو ان لیترین سپیرٹ فلفل نہیں کر رہے کل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیرنگ ہوئی اس کے اندر جو میں ریٹن آرڈر دیکھا ہے اس میں اٹرنی جنرل فور پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام آئینی اصولوں کو قواعد و زوابط کو فلفل کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کل ہیرنگ واپس سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یقین دہانی کرانے کے باوجود اس پروسیس کو فالو نہیں کیا جا رہا تو کوئی نہ کوئی میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کی پازداری ہونی چاہیے آئینی پرنسپلز کو اصولوں کو فالو کرنا چاہیے میں بڑے اعترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سی ویو کا سمندر ساحل کے ایم سی کے یا سندھ حکومت کے ماہ تہت نہیں چلتا وفاقی حکومت کے تہت چلنے والے کنٹورمنٹ بورٹ ٹلیفٹن سے چلتا ہے ان سے اس کی اوپر اگر آپ سوال پوچھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو جواب مل جائے گا میں دوسروں کے معاملات میں اس طریقے سے انٹر فیر نہیں کرتا ان کا کام ہے ان کو دیکھنا چاہیے اگر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ابھی بسکتا ہے میں آپ کے ساتھ آرڈر شیئر کرلوں گا جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھتا غالباً تین چار مہینے پرانی بات ہے یہ میں اس زمانے کے آرڈر آپ کو دکھا دوں گا میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے تو میں آپ کو آرڈر بتا دوں گا اے 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 میں بتا دوں گا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے بل بورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کراچی شہر میں بے ہنگم طریقے سے کسی قواعد و ضوابط کے بغیر بل بورٹ لگائے جا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو ریگولیٹ کیا جا سکے اس کے بعد دو ہزار اکیس میں سندھ حکومت نے سندھ کی کابینہ نے ان بل بورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز کو نوٹیفائی کیا کابینہ نے منظور کیا جس کے تحت انہوں نے بتایا کیا ریٹ چارج کیے جائیں گے کس طریقے سے ان بل بورٹ کو نصب کیا جائے گا اس قانون کے تحت بل بورٹ لگانے کی آپ کو اجازت ہے لیکن اگر آپ ان رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہیں بل بورٹ لگائیں گے اور میں دیکھا ہے کہ شارع فیصل پہ کچھ مقامات پر چھت پر بل بورٹ لگائے گئے ہیں کہیں ڈسٹرٹ سینٹل میں مجھے نظر آئے ہیں میں نہیں نہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ نہیں اجازت ہے میں نے ان کو بتایا کہ آپ رولز پڑھ لیجئے رولز کے تحت آپ چھتوں کے اوپر بل بورٹ نہیں لگا سکتے وہ اس کی خلاف ورد دیئے تو میں نے جو اپنا کام تھا وہ کر دیا اب اس کو implement جو ہے وہ ان لوگوں کرنا ہے جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے شکریہ